ہندوستان اور آسٹریلیا کی درمیان سریز کا آخری ونڈے میچ چینے کے ایمے چیدمبرم سٹریڈیم میں کھیلا جانا ہے دوسرا ونڈے میچ ایسٹریلیا نے بڑی ہی آسانی کے ساتھ جیت لیا تھا ایسے میں تیسرا ونڈے میچ جو بھی ٹیم جیتے گی وہ ٹیم ونڈے سریج ہی جیت لے گی دوسرا ونڈے میچ بڑی طرح ہارنے کے بعد ٹیم انڈیا پر دباؤ بنا ہوا ہے دراصل دوسرے ونڈے میں ہندوستانی بلی بازی ناکام رہی تھی جس کی وجہ سے ہندوستانی ٹیم نے صرف 117 رن ہی بنا پائی تھی اب سریز کا آخری ونڈے کافی دلچسپ ہونے والا ہے چینے کی پٹ پر تیز گن بازو اور اسپینوروں کو ملے گا مدد چینے کی پٹ پر ہلکی گھاس ہونے کی امید جتائی گئی ہے اور فل بھی بہت تیز ہوگی ایسے میں دونے ٹیموں کی تیز گن بازو کو فائدہ مل سکتا ہے دوس جیتنے کے بعد تیم پہلے فلڈنگ کرنا چاہیے جس سے دوس جیتنے والی ٹیم تیز گن باز سے فائدہ اٹھا سکے چینے کی پٹ پر بعد میں اسپینورس بھی اپنا جلوہ دکھا سکے گی اس پٹ کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ بن لی بازی کے لیے یہ بہت مہتبون ہوتا ہے بن لی بازو کو اس پر بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے ایسے میں جو بھی ٹیم آل انڈرس کے ساتھ کھیل دکھائے گی اس کی ٹیم چینے میں جیت سکتی ہے اس میدان پر 23 ونڈے میچ کھیلے گئے ہیں جس میں بعد میں بیٹنگ کرنے والے ٹیم کو آٹھ میچ میں جیت ملی اور پہلے بیٹنگ کرنے والے ٹیم کو تیرہ میچ میں جیت ملی ہے اس کے علاوہ دو میچ بے نتیجے رہیں تیسرے ونڈے میں چینے کی فٹ پر تیز گین بازوں کو موقع مل سکتا ہے ایسے میں نوجوان تیز گین باز عمران ملک کو موقع مل سکتا ہے وہیں اچھر پٹیل کی جگہ واشنگٹن سندر کو بھی پلنگ 11 میں جگہ مل سکتی ہے بتا دے کہ عمران کی آگ اگلتی ہی گین کا ہر کوئی تعریف کرتا ہے تیسرے ونڈے میں عمران کے کھیلنے سے یقیناً اسٹریلیای بلے بازوں پر دباؤ پڑے گا عمران تیز گین باز کرنے میں مائید ہے ایسے میں اسٹریلیای بلے بازوں کو عمران ملک کا سامنا کرنے میں جزک محسوس ہو سکتی ہے